جس دن مجھے اپنی میڈیکل کے ڈگری ملی اس دن میں بہت زیادہ خوش تھی خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آگئے آج میں نے اپنے پتا کا سپنا پورا کر دیا تھا وہ ہمارے بیچ میں نہیں تھے لیکن پھر بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہمارے پاس میں ہی ہوں اور میری خوشی میں خوش ہو رہے ہوں اگر آج میرے پتا زندہ ہوتے تو وہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوتے انہیں مجھ پر بہت پراؤڈ فیل ہوتا اپنے پتا کو یاد کرتے ہوئے میں دوبارہ سے رونے لگی ماں نے مجھے گلے لگایا اور مجھے پیار کرنے لگی میں اپنے ماتا پتا کی کلوتی سنتان تھی اور بچپن سے ہی میں اپنے ماتا پتا کی بہت لادلی رہی ہوں میری ہر خواہش مو سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی جب میں پیدا ہوئی تھی تو مجھے دیکھ کر میرے پتا نے اپنے سپنے کے بارے میں بتایا تھا ان کا سپنا تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے لیکن وہ گھر میں سب سے بڑے تھے اور ساری ذمہ داریاں انہی پڑ تھی اسی وجہ سے انہیں اپنے سپنے کو پیچھے چھوڑنا پڑا لیکن وہ مجھے ڈاکٹر بنا کر اپنے سپنے کو سچ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اسی وجہ سے بچپن سے ہی میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے میں بچپن سے ہی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھی اور میں بہت زیادہ خوبصورت تھی مجھے میرے بارے میں میری خوبیوں کے بارے میں بہت اچھے سے پتا تھا اور یہی چیز تھی جس نے مجھے گھمنڈی بنا دیا تھا میں خود سے کم لوگوں کو بات کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتی تھی لیکن پھر اچانک ایک دن میرے پتا کا دہانت ہو گیا میرے پتا کا کاروبار بہت بڑا تھا ان کے دہانت کے بعد میرے پتا کا کاروبار میرے چاچا نے سنبھال لیا ہر مہینے وہ میرے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے ٹرانسفر کر دیتے تھے میرے پاس پیسوں کے کوئی کم ہی نہیں تھی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد میری جوب شروع ہو گئی میری جوب شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل میں ہوئی وہاں مجھے یہ بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی میرے یہی خواہش تھی کہ میں اسی ہاسپٹل میں جوب کر لوں میں نے بھگوان سے پراتھنا کی تھی کہ مجھے اسی ہاسپٹل میں جوب مل جائے لیکن شاید بھگوان نے میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا انٹرنشپ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب میں نے وہاں اپنی جوب کی بات کی تو وہاں میری جوب لگ گئی لیکن جب میں نے گھر جا کر اپنی ماں کو بتایا کہ میں ہاسپٹل میں نوکری کرنا چاہتی ہوں میری ماں نے میری بات سن کر مجھ سے جو کہا وہ سن کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی اور غصہ بھی آنے لگا میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تم نوکری نہیں کر سکتی یہ سن کر میرا دماغ کھولنے لگا میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نے اتنی پڑھائی کس لیے کی ہے جب مجھے نوکری ہی نہیں کرنی تھی میرا اتنا زیادہ پڑھنے کا اور محنت کرنے کا کیا فائدہ لیکن میری ماں نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی اور اپنی بات ہی کہے جا رہی تھی جب میں نے کہہ دیا کہ تم نوکری نہیں کروگی تو نہیں کروگی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے یہ کہہ کر ماں اندر چلی گئی ماں کا یہ فیصلہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے میرا اتنا بڑا سپنا پورا ہونے کے بعد بھی مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا مجھے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ پا کر بھی میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں میں اپنی ماں کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ آخر ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے پھر جب تھوڑی دیر کے بعد میں کچھ شانت ہوئی اور میرا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو سب سے پہلے میرے دماغ میں یہی سوال آیا میری ماں مجھے کیوں منا کر رہی ہے میں نے یہ ڈگری اس لیے حاصل کی تھی کیونکہ اس میں پیسہ ہی پیسہ تھا میں بہت زیادہ پیسے کمانا چاہتی تھی میں بہت لالچی بن گئی تھی میری ماں میرے بارے میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی انہیں پتا تھا کہ میں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں اب ہمارے گھر کے حالات بھی پہلے جیسے نہیں رہے تھے پتہ جی کا کاروبار بھی ایک دم سے گرنا شروع ہو گیا تھا اب مہینے میں میرے اکاؤنٹ میں تھوڑے ہی پیسے آتے تھے جس سے ہمارے گھر کا خرشہ مشکل سے ہو پاتا تھا لیکن میں ایشو آرام میں رہنے کی عادی ہو گئی تھی اب میرے لئے غریبی میں زندگی گزارنا ناممکن سا تھا وہ بھی ان حالات میں جب میرے پاس موقع بھی تھا ڈگری بھی تھی میرے پاس ایکسپیرینس بھی تھا پھر میری ماں کیوں مجھے روک رہی تھی یہی بات سوچ سوچ کر مجھے غصہ آ رہا تھا ڈگری حاصل کرنے سے پہلے جو میں نے خود سے پرامس لیا تھا کہ میں غریبوں کی مدد کروں گی اب میں خود کے کیے وعدے کو بھولا چکی تھی اب میرا مقصد صرف پیسے کمانا ہی تھا میں اپنی ماں سے شام کے سمیں میں بیٹھ کر اسی ٹاپک پر بحث کرنے لگی میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ چاہتی کیا ہے آپ کا ارادہ کیا ہے اگر آپ نے مجھے ایسے ہی گھر بٹھانا تھا باقی لڑکیوں کی طرح میری شادی ہی کرنی تھی تو مجھے اتنا لکھایا پڑھایا کیوں کیوں میری راتوں کی نیند خراب کی میں نے جو اتنی محنت کی ہے اس کا کیا میری بات سن کر میری ماں کچھ بھی نہیں بولی اور سکون سے بیٹھی رہی تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو میں تمہارے ڈگری کو خراب نہیں ہونے دوں گی میں تم سے صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ تم کسی ہاسپٹل میں جوب نہیں کروگی بلکہ مریض تمہارے گھر ہی آ جایا کریں گے ماں کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مریض میرے گھر میں ہی آ جائیں گے اب کیا میں گھر میں ایک ہاسپٹل کھولوں گی ماں نے کہا کہ تم یہی سمجھ لو میری ماں نے جو تھوڑے بہت پیسے اکھٹے کر رکھے تھے اس سے انہوں نے مجھے گھر میں ہی ایک کلینک کھول دیا فیلحال میرے لیے یہی بہت تھا ہر روز دن میں میری ماں ایک یا دو مریض میرے پاس لے آتی تھی جن سے فیس میں میں صرف پانسو روپے ہی لیتی تھی اس سے زیادہ فیس لینے کی مجھے میری ماں کی طرف سے اجازت نہیں تھی میں نے اس بارے میں اپنی ماں سے کافی بار بات کی کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں میں جتنی اپنی مرضی سے چاہے ان سے فیس لوں لیکن میری ماں مجھے ڈاٹ کر خاموش کر دیتی اب میں نے اپنی ماں سے بحث کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں ڈر گئی تھی اگر میری ماں مجھ سے ایک کام کرنے کو منع کر دیتی تو میں ان پیسوں سے بھی جاتی میں اپنے دوستوں پر رشت کر رہی تھی جو لاکھوں کے حساب سے کماتے تھے اور ایسے ہی اڑاتے تھے اگر زندگی تھی تو انہی لوگوں کی زندگی تھی اب میں زیادہ تر یہی سوچتی اور خود کو کوستی رہتی آخر مجھے ڈاکٹر بن کر کیا ملا اس سے تو اچھا تھا کہ میں کوئی اور کام کر لیتی لیکن ایک اور بات جس پر مجھے اپنی ماں پر غصہ آتا تھا وہ یہ تھی کہ وہ ایک دن میں صرف دو یا تین مریض ہی لاتی تھی اور اس سے زیادہ نہیں لا پاتی تھی پیسے کما سکوں پیسوں کے لیے میرا لالج بڑھتا چلا جا رہا تھا ایک دن اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ میری ماں مجھے پانسو سے زیادہ فیس کیوں نہیں لینے دیتی اور پھر یہ مریض لاتی کہاں سے ہے اس سارے مریض انہیں کہاں پر ملتے ہیں میں نے ایک دوبارہ اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہ میری دوسری بات شروع کر کے بات کو ٹال دیتی تھی اب مجھے ان پر شک ہونے لگا تھا میری دماغ میں عجیب عجیب فطور آنے لگے تھے رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹتی تھی تو اس کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا چاہ کر بھی میں اسے نہیں بھلا پا رہی تھی مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس ہوتا کاش میں اس کے ساتھ اچھا برطاف کرتی کاش میں نے اس کے ساتھ بتتمیزی نہ کی ہوتی بلکہ انسانیت کے ساتھ اسے جواب دیا ہوتا لیکن اب سمیہ گزر چکا تھا مجھے افسوس ہوتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا اب مجھے اپنی ماں کی حرکتیں کچھ غلط لگنے لگی تھی اکثر جب بھی میری ماں کی موبائل پر کسی کی کال آتی تو وہ بات کرنے کے بعد نمبر ڈیلیٹ کر دیتی اگر وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہوتی تو مجھے دیکھ کر ایک دم چپ ہو جاتی اور فون رکھ دیتی جیسے وہ کسی سے بات ہی نہیں کر رہی ہوں میں ماں کے سامنے ان سب باتوں کو اندیکھا کر دیتی لیکن میں سب باتیں نوٹ کر رہی تھی میری ماں نے کبھی کوئی بھی بات مجھ سے شیئر نہیں کی تھی ہم دونوں کے بیچ میں ماں بیٹی کا جو رشتہ تھا میں سوچ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں لیکن میں نے ان سے پوچھنا چھوڑ دیا تھا میں نے خود ہی اس بات کا پتہ لگانے کا ارادہ کیا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے کوئی بھی بات نہیں بتائیں گی میں نے کافی بار اپنی ماں کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ راستے سے اچانک سے غائب ہو جاتی اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کدھر چلی جاتی ہیں ایک بار میں نے اپنی ماں کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سننا وہ اس سے مریض لانے کو کہہ رہی تھی میرے دل میں خیال آیا تو کیا ماں کسی اور سے مریض منگواتی ہیں لیکن ماں کو میرے وہاں ہونے کا پتہ چل گیا کہ میں دروازے کے باہر کھڑی ہوں میری ماں نے فوراں فون رکھ دیا اور وہ میرا نام لے کر کہنے لگی کیا میں نے تمہیں نہیں سکھایا ہے کہ کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سنتے کیا تم اپنی ساری تمیز بھول گئی ہو ماں کی بات سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی اور چھپ کر کے وہاں سے چلی گئی رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تھی تب مجھے اس لڑکے کی یاد آنے لگی تھی کچھ دن پہلے جب میں کسی کام سے مارکٹ گئی تھی تو مجھے ایسا لگا تھا مانگو میں نے اس سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا لیکن جب اس کے پاس گئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ وشال نہیں بلکہ کوئی اور لڑکا ہے وہ میرے دل اور دماغ پر اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ اب مجھے ہر جگہ وہی دکھائی دینے لگا تھا میں نے فوراں اس لڑکے سے معافی مانگی اور اپنا سامان لے کر گھر آ گئی گھر آنے کے بعد بھی مجھے ایسا ہی لگتا رہا جیسے میں نے وشال کو بھی دیکھا ہو لیکن وہ اچانک سے کہیں غائب ہو گیا تھا دوسری طرف میرے دل میں میری ماں کے لئے شک پیدا ہو چکا تھا میرے دل میں یہ بھی تھا کہ کہیں میری ماں غلط کاموں میں تو نہیں پڑ گئی کیونکہ ہمارے شہر میں اس سمیں بہت افواہ پھیلی ہوئی تھی میں سوچ رہی تھی کہ کہیں میری ماں مجھے ہی ان سب میں نہ پھسا دے بہت سارے سوال تھے جو میرے دماغ میں چل رہے تھے ہزاروں پہیلیاں تھی جن کو میں سلجھانا چاہتی تھی تاکہ وہ میری مدد کرے اور مجھے بتائے کہ میری ماں کہاں چاہتی ہے لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ دوست تو دوسرے شہر میں ہے اب جو کرنا تھا وہ مجھے ہی کرنا تھا ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ وہ باہر سے کچھ سامان لینے جا رہی ہیں میں نے ان کا پیچھا کرنے کے بارے میں سوچا جیسی ہی وہ گھر سے باہر نکلی میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی میں نے اپنا فیس ایک رومال سے کور کیا ہوا تھا اور میں اپنی ماں سے اتنی دوری پر تھی کہ میری ماں کو مجھ پر شک نہ ہو سکے جب وہ تھوڑا سا آگے گئی تو وہ ہمارے محلی کی ایک عورت کے گھر چلی گئی میں باہر کھڑی ہوئی ان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ یہاں سے جلدی سے باہر نکلے میں سوچ رہی تھی کہ وہ جلدی سے باہر نکلے اور جہاں انہیں جانا ہے وہ وہاں جائے دھوپ بہت زیادہ تھی اس لیے میں بہت زیادہ تھک گئی تھی میں وہاں کھڑے کھڑے بہت تھک چکی تھی اس لیے گھر واپس آگئی تھوڑی دیر بعد میری ماں بھی واپس آئی اور کہنے لگی کہ میں آج کوئی بھی کیس نہیں لاسکی ہمارے پڑوس میں جو عورت ہے اس کی طبیعت خراب تھی اس لیے میں اسے دیکھنے کے لیے چلی گئی تھی میں اپنا چھوٹا سا مو لے کر رہ گئی میری ماں میرا چہرہ دیکھ کر بولی کہ تم پریشان مت ہو میں خود نہیں جا سکتی تو کیا لیکن میں فون کر کے کلائنٹ تو بلا لیتی ہوں پھر نہ جانے انہوں نے کس کو فون کیا اور کیا بات کی مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کچھ ہی دیر بعد ایک عورت آ گئی میں سوچنے لگی انہوں نے آخر کس کو فون کیا آخر وہ کون ہے جسے ماں فون کرتی ہے اور وہ ایک دم کیس بھیج دیتا ہے ایک دن مجھے ان کا موبائل مل گیا اس سمیں وہ گھر پر نہیں تھی باہر گئی ہوئی تھی میں نے ان کا موبائل چیک کیا لیکن ان کے موبائل میں مجھے کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ ان کا موبائل خالی تھا کال ہسٹری میسج سب کچھ ڈیلیٹ ہوا پڑا تھا ماں کا موبائل دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا ضرور میری ماں کسی غلط کام میں پڑ چکی تھی اسی وجہ سے انہوں نے ساری کال ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تھی ورنہ انہیں میرے ساتھ کیا پریشانی ہو سکتی تھی ضرور یہ آدمی کوئی غلط انسان ہے یا پھر یہ ایک ایسے گروہ کے ساتھ مل چکی ہے جو کہ الگ الگ طریقے کے جرم کرتا ہے ماں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نہ صرف خود پھسیں گی بلکہ مجھے بھی پھسا دیں گی پھر سارے زندگی ہمیں جیل میں چکی پیسنی پڑے گی میرا دماغ کھول رہا تھا اب میں کسی طرح ماں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ لوگ کون ہیں اس لئے مجھے اپنی ماں کا پیچھا کرنا تھا اور یہ کام مجھے اتنی ہوشیاری سے کرنا تھا کہ انہیں میرے اوپر شک بھی نہ ہوں اب میں خاموش ہو گئی تھی اور اپنی ماں سے سوال کرنے بھی میں نے بند کر دیئے تھے وہ بھی میری طرف سے مطمئن ہو گئی تھی لیکن میں اپنی ماں کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی کہ وہ کیا کرتی ہیں کہاں جاتی ہیں لیکن مجھے ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا تھا کہ وہ کس سے بات کرتی ہیں اس لئے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دی میری ماں بہت ہی سنسان راستے پر چلنے لگی پھر وہ مین روڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی اور ایک بلیک کلر کی گاڑی ان کے پاس آ کر رکھی میری ماں اس گاڑی کے ڈرائیور سے باتیں کرنے لگی میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ ڈرائیور کون ہے لیکن جب میری نظر اس ڈرائیور پر پڑی مجھے لگا کہ جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر گر گئے ہوں مجھے اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہ آدمی ہو سکتا ہے آخر وہ یہاں کیا کر رہا تھا اس کا یہاں پر کیا کام تھا میری ماں بہت دیر تک اس کے ساتھ کھڑی اس سے باتیں کرتی رہی جس میں وہ بیٹھا ہوا تھا وہ لاکھوں روپیے کی گاڑی تھی آخر اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آ سکتی ہے وہ تو ایک عام سا انسان تھا اس کا پہننا انڑنا بھی کچھ خاص نہیں تھا لیکن ابھی سب اس کے پاس کہاں سے آیا تھا اور وہ ماں سے کیا باتیں کر رہا تھا ہزاروں سوال میرے دماغ میں گھوم رہے تھے میں نے ایک ٹیکسی روکی جیسے ہی میری ماں گاڑی میں بیٹھی میں اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگی اسی بیچ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری ماں اور وشال کی بیچ میں کیا لنک ہو سکتا ہے اتنے سالوں بعد اتنی اچھی حالت میں اس کو اپنے سامنے دیکھ کر میں اپنے عطیت میں کھو گئی اس سمیہ میرا میڈیکل کا فائنل ایئر تھا میرے پیپرز ہونے والے تھے کافی دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ میرا کلاس فیلو میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں جانتی تھی کہ یہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے مجھے ہمیشہ ہی اس سے چڑھ ہوتی تھی کیونکہ وہ غریب گھر کا لڑکا تھا اور غریب لوگوں سے مجھے سکت نفرت تھی میں اپنے جیسے لوگوں کو ہی پسند کرتی تھی میری سوچ تھی کہ غریب لوگ پیسوں کے بھوکے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ امیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا اسی لئے میرے پیچھے آتا ہو اور میری سوچ صحیح ثابت ہوئی تھی آج میں کینٹین میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ میری فرین آج کالج نہیں آئی تھی جب وشال میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں بہت دنوں سے اسے اگنور کر رہی تھی لیکن آج میں نے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ بات کرنے سے پہلے گھبرا رہا تھا لیکن مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لئے میں نے اس سے کہا کہ جلدی بولو میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے میں نے مو بنا کر اس سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا تھا اس کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا آخر اس کے حمد کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی میں نے اس سے کہا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے ایک معمولی سے کسان کے بیٹے ہو آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا مجھ سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے آج کے بعد میرے آس پاس بھی نظر مت آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا میں نے بھی اس سے بہت غصے میں یہ سب کچھ کہا تھا میں بہت خوبصورت تھی اور امیر بھی تھی اور اسی بات کا مجھے بہت زیادہ گھمن تھا میری یہ بات پورے کالج میں مشہور تھی میری اسی ادا کی وجہ سے لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور مجھے اس بات کا اچھی طرح سے معلوم تھا اس کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آسو آگئے مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے اس سے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا لیکن پھر میرے اندر کا گھمن میرے سامنے آ گیا اور پھر میں نے اس سب بات کو بھلا دیا اس کے بعد پیپر تک وہ مجھے اپنے آس پاس بھی نہیں دکھائی دیا لیکن اس سب کے بعد سے مجھے بے چینی سے ہونے لگی تھی مجھے اسے اپنے آس پاس دیکھنے کی عادت ہو چکی تھی اور اب اچانک وہ غائب ہو گیا تھا میں نے خود کو بہت کوسا اور پھر اپنی ساری توجہ اپنے پیپرز پر کر لی کیونکہ یہ میرے فیوچر کا سوال تھا میں اس آم سے لڑکے کی وجہ سے اپنا فیوچر خراب نہیں کر سکتی تھی اور پھر ہمارے فائنل ائر کے پیپر بھی کمپلیٹ ہو گئے میں نے وہاں پر بھی اسے نہیں دیکھا میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے پیپر دیئے ہیں یا نہیں مجھے پیسو سے بہت محبت تھی میں بہت زیادہ لالچی تھی اور میں دوستی بھی صرف ایسے لوگوں سے ہی کرتی تھی جو بہت زیادہ امیر ہو پھر جب میری انٹرنشپ والی جاب شروع ہوئی تو وہاں ایک ڈاکٹر تھا جو بہت زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم تھا وہ بلکل ویسا ہی تھا جیسا مجھے چاہیے تھا اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہت رہتی تھی جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا میں نے اسی سمیں بھگوان سے پراتھنا کی تھی کہ مجھے اسی ہاسپٹل میں جاب مل جائے اور میں اس لڑکی کے ساتھ کام کروں لڑکیاں اس سے بہت زیادہ امپریس ہوتی تھی بلکہ میرے ڈپارٹمنٹ کی تو ساری لڑکیاں ہی اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی وہ بھی سب کے ساتھ بہت اچھے سے بات کرتا تھا میں نے بھی اسے کبھی کسی کے ساتھ بتتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا میرے ساتھ بھی وہ ایسے ہی بات کرتا تھا جیسے اور لڑکیوں کے ساتھ کرتا تھا لیکن میں دل ہی دل میں اس سے پیار کرنے لگی اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے سپنے دیکھنے لگی شاید پیار سے بات کرنا اس کی ایک عادت تھی لیکن میں اس کی سادت کو غلط سمجھ بیٹھی اور مجھے یہ لگنے لگا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے کیونکہ وہ سب لڑکیوں سے زیادہ مجھ سے بات کرتا تھا اور مجھ سے ہسی مزاگ بھی بہت کرتا تھا اور میں بہت خوبصورت تھی اور ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی اس لئے وہ بھی مجھ پر فیدہ ہو گیا ہو وہ مجھے اگنور کر ہی نہیں سکتا تھا آخر وہ مجھے اگنور کرتا بھی کیسے میں اپنی ایک عدہ سے کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی تھی اب میں اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ خود سے اپنی محبت کا اظہار کرے میں خود سے محبت کا اظہار کرنا نہیں چاہتی تھی میں کتنی بھی موڈرن تھی لیکن یہ بات مجھے گوارہ نہیں تھی کہ میں خود اس سے اپنے پیار کا اظہار کروں اسی سب میں مجھے بہت سمیں گزر گیا اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اس کا برطاوہ میرے ساتھ ایسا ہی تھا ایک دن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس سے خود ہی بات کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اسے اپنے دل کی بات بتا دی اس نے مجھے اس سمیں کوئی بھی جواب نہیں دیا مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا کسی نے مجھے ایسے اگنور کیا تھا میں خود بھی نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی میں بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر مجھے کس بات کے جلدی تھی مجھے تھوڑا اور انتظار کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی مجھ پر ایک اور قیامت توٹنی باقی تھی اب جو میرے ساتھ ہونا تھا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتے تھی ایک دن جب میں اپنے کلیکس کے ساتھ بیٹھی جب وہ لڑکا وہاں پر آیا میں نے اس سے اپنی نظریں پھیر لی میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور مجھے سب کا پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے اس سے جو بھی بات کی تھی اپنی محبت کا اظہار کیا تھا وہ سب اس نے ریکارڈ کیا ہوا تھا وہ ریکارڈنگ اس نے میرے سب کلیکس کے سامنے آن کر دی اس سمیں میں بھگوان سے یہی پراتھنا کر رہی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں یا قیامت آ جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میری تو انگیجمنٹ ہو چکی ہے میں تم سے شادی نہیں کر سکتا تم یہ خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو پتہ نہیں کیوں اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں فوراں وہاں سے چلی گئی مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے مجھے منع ہی کرنا تھا تو اکیلے میں بھی تو کر سکتا تھا اس طرح سب کے سامنے میرے انسلٹ کرنے کا کیا مقصد تھا اس سب کے بعد وہ مجھ سے ویسے ہی نارمل انداز میں بات کرتا رہا لیکن میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی بند کر دیا تھا اس کے لئے یہ شاید عام سی بات تھی لیکن میرے لئے بہت بڑی انسلٹ ہو گئی تھی میرے سب دوستوں اور کلیکس نے میرا بہت مزاگ بنایا تھا لیکن پھر سمی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھول گئی لیکن مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بھی ایک دن کسی کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کیا تھا ایسے ہی سب کے سامنے اس کی انسلٹ کی تھی اور اس کی محبت کا مزاگ بنایا تھا بھگوان نے شاید میرے ساتھ اس لئے ایسا کیا تھا کیونکہ جو انسان دوسروں کے ساتھ غلط کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے آج مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی تھی مجھے اپنی اس دن کی بات پر آج بہت زیادہ پچتاوہ ہو رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ کسی طریقے سے وہ پل واپس آ جائے اور میں اس لڑکے سے معافی مانگ لوں اچانک وہ گاڑی ایک جگہ جا کر رکھی اور میں اسی سمیں اپنے ہوش میں آ گئی میں نے ڈرائیور کو کرایا دیا اور ماں کے گاڑی سے اترنے کا انتظار کرنے لگی گاڑی ایک بہت بڑے ہسپٹل کے سامنے آ کر رکھی وہ وہی ہسپٹل تھا جہاں کام کرنی کی میں نے ہمیشہ سے خواہش کی تھی لیکن مجھے کبھی بھی موقع نہیں ملا میں ان کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی تھی وہ جہاں سے بھی گزر رہا تھا لوگ رکھ رکھ کر اسے سلام کر رہے تھے یہاں پر ہر کوئی اسے بہت عزت دے رہا تھا اور سب لوگ اسے ڈاکٹر وشال کے نام سے پکار رہے تھے میں حیران ہو گئی کیونکہ میں نے فائنل اگزائم میں اسے نہیں دیکھا تھا پھر اس نے اپنی پڑھائی کہاں سے کمپلیٹ کی تھی لیکن فی الحال مجھے جس بات کا پتہ کرنا تھا وہ یہ تھی کہ میری ماں کا اس کے ساتھ کیا کام ہے میری ماں اسے کیسے جانتی ہے میرا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا لیکن مجھے کہیں سے بھی کوئی سرہ نہیں مل رہا تھا جسے پکڑ کر میں ساری کہانی سلجھاؤں پھر مجھے دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ وہ ڈاکٹر جس نے میری انسلٹ کی یہ وشال کے گلے لگ رہا تھا اور بہت ہسی خوشی اس سے باتیں کر رہا تھا وشال سے ملنے کے بعد وہ میری ماں سے بھی ملا آخر یہ سب چکر کیا تھا پھر وشال نے میری ماں کو بتایا کہ یہ میرے بچپن کا دوست تھا وشال کی بات سن کر مجھے جھٹکا لگا اور میں سوچنے لگی کہ کیا اس نے مجھ سے اپنی دوست کی بیزتی کا بدلہ لیا تھا مجھ سے زیادہ دیر وہاں نہیں رکا گیا اور میں واپس آگئی میری ماں جب واپس آئی میرا رویہ اس کے ساتھ بہت بدل چکا تھا میں اپنی ماں کی کسی بھی بات کا صحیح سے جواب نہیں دے رہی تھی میری ماں نے یہ بات نوٹ کی تھی انہوں نے مجھ سے کئی بار پوچھا لیکن میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا مجھے اپنی ماں پر بہت غصہ آ رہا تھا اور افسوس بھی ہو رہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی آخر میں ان کی بیٹی تھی کافی دن تک میں نے اپنی ماں سے کوئی بات بھی سیدھے مو سے نہیں کی تھی پھر ایک دن میری ماں نے تنگ آ کر مجھ سے پوچھی لیا آخر تمہیں کیا ہوا ہے میں نے کافی دنوں سے تمہارے برطاؤں میں بہت بدلاب دیکھا ہے تم میری کسی بھی بات کا صحیح سے جواب نہیں دے رہی ہو اور نہ ہی خود مجھ سے کوئی بات کر رہی ہو میرا غصہ اتنی دنوں سے جس صرف میرے اندر تھا اب وہ باہر آ گیا تھا میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے اپنے سے آدھی عمر کے لڑکے کے ساتھ چکڑ چلایا ہوا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ایک جوان بیٹی ہے اپنی نہیں تو کم سے کم میری عزت کا تو خیال کیا ہوتا اچانک میری ماں نے ایک زور کا تھپڑ میرے مو پر لگایا میں ایک دم سے حق کا بکہ رہ گئی میری ماں غصہ سے کہنے لگی کیا بکواس کر رہی ہو مجھے بتاؤ کیا بات ہے ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ وہ اس وشال کو کیسے جانتی ہیں میری ماں کہنے لگی میں نہیں چاہتی تھی کیا تم گھر سے باہر نکل کر نوکری کرو میں جانتی تھی کہ تم بہت لالچی ہو اگر تم نے کسی ہاسپٹل میں جاب کی تو تم غریبوں کو لوٹنا شروع کر دوگی تمہارے پتہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری پرورش ایسے کروں کہ تم ڈاکٹر بن کر دوسروں کی مدد کرو ان کا مسیحہ بنو نہ کہ اپنے فائدے کے لئے کام کرو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری ایسے ہی پرورش کروں گی کہ تم لوگوں کے لئے مسیحہ بنو گی یہی وجہ تھی جو میں نے تمہیں ہاسپٹل میں جاب نہیں کرنے دی کیونکہ میں تمہاری سوچ جان چکی تھی اسی وجہ سے میں ہاسپٹل گئی اور وہاں میری ملاقات ڈاکٹر وشال سے ہوئی وہ مجھے تمہاری وجہ سے جانتا تھا مجھے پریشان دیکھ کر اس نے مجھ سے میری پریشانے کی وجہ پوچھی میں نے اس کو ساری بات بتا دی اس نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہاسپٹل وشال کی پتا کا تھا اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں تمہیں گھر میں کلینک کھلوا دوں اور مریض بھیجنا اس کا کام ہے اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں وہ جانتا تھا کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو یہی وجہ تھی کہ میں موبائل سے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیتی تھی تاکہ تمہیں پتا نہ چلے جب وہ ہاسپٹل میں ہوتا تھا وہ خود ہی مریض بھیج دیتا تھا لیکن جب وہ ہاسپٹل میں نہیں ہوتا تھا پھر مجھے جانا پڑتا تھا ان مریضوں سے ہم آدھی پیسے لیتے تھے اور جو آدھی پیسے بھی نہیں دے سکتے تھے ان کا مفت میں علاج کر رہے تھے اپنی ماں کی باتیں سن کر مجھے اپنے اوپر بہت غصہ آیا میں اپنی ماں کی بارے میں اتنا غلط کیسے سوچ سکتی تھی میں نے ان کے آگے اپنے ہاتھ جوڑے اور ان سے معافی مانگنے لگی وشال کے لیے بھی اب میرے دل میں احساس پیدا ہو گیا تھا لیکن جب مجھے یاد آیا کہ اس کے دوست نے میرے ساتھ کیسا برطاف کیا تھا وہ تمام جذبات ختم ہو گئے اور میرے دل میں اس کے لیے غصہ پیدا ہونے لگا میری ماں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ مجھے سب پتا لگ گیا ہے پھر ایک دن وہ ہمارے گھر میں آیا اور اس کے ساتھ وہی ڈاکٹر تھا جس نے میری بہت بیزتی کی تھی مجھے دیکھ کر اس نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لیا اور وہ کہنے لگا کہ میں تم سے شرمندہ ہوں تمہاری سرکت کی وجہ سے میرا دوست بہت دن تک افسوس میں رہا جس کی وجہ سے مجھے تم پر غصہ تھا لیکن جب وشال کو یہ سب کچھ پتا چلا تو اس نے مجھے بہت ڈاٹا میں نے بھی اس کو ماف کر دیا تھا میرا دل ان کی طرف سے صاف ہو گیا تھا کچھ دنوں کے بعد وشال نے میرے گھر میرے لئے دوبارہ رشتہ بھیجا میری ماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ہاں کر دی ماں نے ہماری شادی کر دی اور پھر میری اور وشال کی شادی ہو گئی اور ہم نے غریبوں کے لئے ایک ہاسپٹل کھولا جس میں ہم ان کا مفت علاج کرتے ہیں دوستو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے